نحمدہ و نصلی علی رسول علم مصطفیٰ السلام علیکم یا رسول اللہ ملائکہ اور زمین اور آسمان روتے ہیں حیرت سیدنا جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سی مصیبت فرمایا رمضان کا رخصت ہونا رمضان شریف کا رخصت ہونا کیونکہ اس میں صدقات اور دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے نیکیوں کا عجر سبا پر ہا دیا جاتا ہے عذاب دوزک دور کیا جاتا ہے تو ماہ رمضان کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لئے کون سی مصیبت ہو سکتی ہے سبحان اللہ ہمیں کیا کیا ہمیں بھی رونا آتا ہے ماہ رمضان کی جدائی کے وقت زمین آسمان ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ کی ہم دردی میں روئیں ان بیچارے مسلمان سے وہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھری رحمت بھری دوزک رحمت بھری اور جس میں ہر آن چھما چھم رحمتیں برستی ہے جس میں جنت کے دروازے کھل جاتی ہیں دوزک کے دروازوں پر تالے پر جاتی ہیں روزانہ لاکھوں کڑولوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے ایسا ان عام و اکرامات ان عام و کرامات والا میٹھا میٹھا مبارک و قدس محمان رخصت ہو رہا ہے مسلمانو سوچو غور کرو کہ فرشتے تک ہماری ہم دردی میں روتے ہیں تو کیا ہمیں اس مقدس محترم محمان کی جدائی کے وقت رونا آتا ہے کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہو جاتی ہے ماہ رمضان کی آخری لمحات میں کیا ہمیں اس باق کا صدمہ ہوتا ہے انقریب اب مسجدوں کی رونکیں کم ہو جائے گی انقریب اب مسجدوں کی رونکیں کم ہو جائے گی نیکیوں کا جوش تھنڈا پر جائے گا نیکیوں کا جوش تھنڈا پر جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے مارگام دعا کیے کہ مولا ہم تمامی مسلمان کو اس ماہ مبارک صدقے تو فائل میں ہر بلا ہر آفاز سے بچا ہم تمامی مسلمان کو جب تک دنیا مرک ایمان کے ساتھ رکھ اور جب اس دنیا سے اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا حیران ہونے کی بات نہیں تعجب کرنے کی کوئی بات